میرے پاس ایک دیوانوں کی فوج ہے جنونیوں کی فوج ہے یہاں پر ہر پدادی کاری ہر کاریہ کرتا ہے ناراض کی تھوڑے وقت کے لیے یقیناً رہے گی اور رہنی بھی چاہیے جیسے ہمارے پاس جب ناصر صدیقی کا نام آیا تو سمیر ساجد بھی ایک بہت ہی مضبوط دعوے دار تھا اور میں آپ کو یقین کا ساتھ کہتا ہوں کہ دس سالوں کے اندر اگر امتیاز زلیل یہاں سے ایم ایل اے کا الیکشن لڑا ایم پی کا الیکشن لڑ کر جیتا اور دوسرا الیکشن بھی جو ابھی میں دو ہزار چوبیس کے اندر ہارا میں نے ایک پر طرح ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ایک سگا بھائی بھی اتنی محمد نہیں کر سکتا ہے جتنے سمیر نے میرے لیے کی تھی لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے ہمیشہ سے مجھ سے یہ بات کہتے ہوئے ہے کہ میرا یقین میرا بھروسہ جو ہے وہ امتیاز زلیل تمہارے اوپر ہے کر کے اس میں دوہ بات جو دیوار نہیں گر سکی انشاءاللہ اس بار امتیاز زلیل صاحب اس دیوار کو ضرور گرائیں گے اور اس کانسٹرینسی سے تیمینے بنیں گے ساتھی میں ناصر صدی اللہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ ان کے لئے بھی محنت کریں گے جماعت کو مضبوط کرنے کے لئے محنت کریں گے اور جس طریقے سے امتیاز بھائی نے کہا کہ سمیر کا بھروسہ امتیاز بھائی پر ہے تو الحمدللہ سمیر کا بھروسہ پر ہے اللہ کے اوپر ہے اور اللہ کے بعد میرے خواہد کے اوپر ہے اب جو حکم میرے خواہد کی طرف سے آیا ہے تو الحمدللہ اللہ بھائی کہتا ہوں اور پوری امانداری سے محنت کریں گے اور دونوں سیٹس کو انشاءاللہ جتانے کی پوری پوری کوشش کریں گے امانداری سے محنت کریں گے امانداری سے محنت کریں گے میں اورنگاباد کی آوام کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جو محبتیں ہم نے پشلے دس سالوں سے یہاں کی آوام میں ہم پر نچھاور کی ہے جو یقین اور بھروسہ ہم پر جتایا ہے انشاءاللہ اس بار بھی وہ یقین اور بھروسہ یہاں کی آوام جتائے گی مجلس میں سمجھتا ہوں کہ اگر حیدر آباد کے بعد سب سے مضبوط کہیں پر ہوئی ہے تو وہ ارنگاباد ہے اور ارنگاباد کی آوام نے ہمیشہ مجلس کا ساتھ دیا ہے بہت سارے نوجوان ہیں بزرگ ہیں ہماری ماں ہیں ان لوگوں نے ہمیشہ اپنی دعاوں سے ہمیں نوازہ آئے اور انشاءاللہ یقیناً اس بار بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور مجلس کا پرچم یہاں پر لکھائے گا وی جے پی سے بھی امیدواری عطال صاحبے کی اہتری کچھ نہیں کہیں گے صاحب راجنیتک پارٹیاں ہیں ہر ایک کو لڑنے کا اختیار ہے جو جہاں چاہے وہاں کو جا کے لڑ سکتا ہے مجلس اتحاد المسلمین بھی ایک والیٹیکل پارٹی ہے ہم بھی لڑتے ہیں اس میں سامنے اور کون آ رہا ہے ہم تو ہر مقابلہ ہم سنجیدگی سے لیتے ہیں اس مقابلے کو بھی ہم پوری عوام پوری اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ لڑیں گے حافظ میں تھوڑی نئے اتفاقیق ہے وہ بھی صدور کرنے کے لئے دیکھیں یقینا جو اپنے ہوتے ہیں انہیں ہی ناراض ہونے کا اختیار ہوتا ہے اور نیچرل ہے کہ جب ایک پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں بہت ساروں کی خواہش ہوتی ہے تو کسی ایک کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو بڑا نیچرل سا ہے کہ دوسرے جو حق دار ہیں ان کو تھوڑے ناراض ہوتی ہے دعوان کے اوپر میرے جتنے بھی ساتھی ہے دیکھیں مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر جو کامیابی حاصل کی ہے کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں ہوا ہے میرے پاس ایک دیوانوں کی فوج ہے جنونیوں کی فوج ہے یہاں پر ہر پدادی کاری ہے ہر کاریہ کرتا اس میں ناراض کی تھوڑے وقت کے لئے یقینا رہے گی اور رہنی بھی چاہیے جیسے ہمارے پاس جب ناصر صدیقی کا نام آیا تو سمیر ساجد بھی ایک بہت ہی مضبوط دعوے دار تھا اور میں آپ کو یقین کا ساتھ کہتا ہوں کہ دس سالوں کے اندر اگر انتیاز جلیل یہاں سے ایم ایل اے کا الیکشن لڑا ایم پی کا الیکشن لڑ کر جیتا اور دوسرا الیکشن بھی جو ابھی میں دو ہزار چوبیس کے اندر ہارا میں نے ایک پر طور ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ایک سگا بھائی بھی اتنی محنت نہیں کر سکتا ہے جتنا سمیر نے میرے لیے کی تھی لیکن یقیناً وہ بھی ایک شرانگ دعوے دار تھا اور آگے ایک اچھا اس کو بھی انصاف دیا جائے گا لیکن میں صرف اس موقع کے اوپر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری پارٹی اپنی خیادت اسی وقت کھڑے ہو سکتی ہے جب آپ ہر فیصلے کے اوپر لبک کہے کر دیس میں تو یقیناً سمیر جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے ہمیشہ سے مجھ سے یہ بات کہتے ہوئے ہے کہ میرا یقین میرا بھروسہ جو ہے وہ انتیاز جلیل تمہارے اوپر ہے کر کے اس میں تو میرے سے جب ناراض ہے تو اس کا پورا حق ہے پورا اختیار ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے جتنی محنت انتیاز جلیل خود کرے گا اس سے کچھ زیادہ محنت جو ہے وہ سمیر ساجد اور اس کے ساتھ رہنے والی پوری ٹیم کرے گی انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں انتیاز بھائی کو مبارک بات دوں گا کہ آسا صاحب نے ان کو جو ہے تو آج اورنگباد ایس سے جو ہے تو تینزیٹ بنایا ہے دو بار جو دیوار نہیں گر سکی انشاءاللہ اس بار انتیاز جلیل صاحب اس دیوار کو ضرور گرائیں گے اور ایس کانسٹوینسی سے جو ہے تیمیلے بنیں گے ساتھیوں ناسیت سدھیل صاحب کو بھی مبارک بات دیتا ہوں انشاءاللہ ان کے لئے بھی محنت کریں گے جماعت کو مضبوط کرنے کے لئے محنت کریں گے جس طریقے سے انتیاز بھائی نے کہا کہ سمیر کا بھاروسہ انتیاز بھائی پہ ہے تو الحمدللہ سمیر کا بھاروسہ پہلے اللہ کے اوپر ہے اور اللہ کے بعد میرے خواہد کے اوپر ہے جو حکم میرے خواہد کی طرف سے آیا ہے تو الحمدللہ لبیہ کہتا ہوں اور پوری ایمان بھائی سے محنت کریں گے اور دونوں سیٹس کو انشاءاللہ جیتانے کی پوری پوری کوشش کریں گے روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لئے ہمارے اورانگاواز سمانچہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن پانے کے لئے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے موسیقی